عزیز و محتشم علماء زبیل احترام سامین باوقار و طلب احترام بالخصوص تشریف فرمان محر نظامت حضرت علماء صالد الرحمن صاحب نائب نازم علام مدرسہ معینی چشتی تفسیر القرآن خطیب برقبار حضرت علماء قارل احسان الحق صاحب قبلاء و دیگر احباب قرام و قار السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و بارکاتو نحمده نصلي و نصلي و نصلي و علی رسوله الكریم اما بعد فعذد اللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ تعالی و تعالی و تعالی و فرقان الحمید وما علینا اللہ البلاغ المبین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی العمین الكریم و نحن علی ذلك من الشاہدین و الشاکرین و الحمدلہ و بالعالمين آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ احمد مجتبہ محمد مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم آئی کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ دروشیم پہیں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معد جوری والکرم و آلہی و صحابہ بارگ و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم آج کی یہ پاکزہ تقریب صحب خانہ نے حسال سواب کے مقصد سے مناتد کی رب کائنات سے میں دعا ہوں کہ رب کائنات جس کے نام سے صاحب خانہ نے حسال سواب کی محفل رچائی رب کائنات ان کی بے حساب مقرب فرما کر جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں آج جس ماحول سے ہم دو چار ہیں جس کو ہم اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور مشاہدہ کر رہی ہیں یہ بڑا بڑا اگر آپ اسلامی اعتبار سے دیکھیں مذہب کے اعتبار سے دیکھیں تو اگر آپ حسی اعتبار سے مطالعہ کریں تو مسلمانوں کی لئے پورے عالم اسلام میں بڑا دکھ اور دٹھ والا دور ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے لیکن ہم وہ انسان ہوں ہم وہ بشر ہیں ہم وہ انسانی صفات جو ہمیں ربے کائنات میں احسن تقریم کے ساتھ ہمیں نوازہ تھا لیکن ان سارے صفات کو ہم تارتار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو پیغام ہمیں مذہب اسلام نے دیا تھا جو پیغام ہمیں رسول پاک نے دیا تھا ان سارے احکام کو یکسا اور یکارگی کے ساتھ ہم اس کو بالائے تاک رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہم ہائے ہائے کا افسوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آخر کیوں اللہ رب العزت ہماری مدد نہیں کرتا جو ہم پر حضور سروے کائنات کی نظر انعیت کیوں نہیں ہوتی ہم پر اولیاء اکرام کی مہربانی کیوں نہیں ہوتی ظاہر سی بات ہے ہم نعرہ برائی کا لگاتے ہیں ہم ناچ گانے میں دانس کرتے ہیں ہمارا ہر تماشا مذہب اسلام کے خلاف ہوتا ہے ہمارا ہر عمل مذہب اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کیسے آئے گی مدد تو تبھی آئے گی جب آپ اور یہی قرآن کے اعتبار سے زندگی گزاریں شریعت اسلام کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں اللہ رب العزت نے خاک دانے گیتی میں بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں آپ اگر ان مخلوقات کا جائزہ رہیں ان سارے مخلوقات کا تجزیہ کریں تو رب کائنات نے اس دنیا میں کچھ ایسی مخلوقات پیدا کی جن کے اندر مووینگ ہے جن کے اندر حرکت ہے کچھ ایسی بھی مخلوقات ہیں جن کے اندر حرکت نہیں ہے جس کے اندر پروان چڑھنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کچھ ایسی بھی مخلوقات ہیں جن کے اندر بڑھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن حصیہ طاقت نہیں ہے قوت حصیہ سے وہ مادوم ہے سوچنے سمجھنے سے محروم ہے اللہ رب العزت نے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے سمین کو بھی پیدا کیا اللہ رب العزت نے جمادات کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے پتھر کو پیدا کیا یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے لیکن یہ وہ مخلوق ہے جس کے اندر نہ بڑھنے کی صلاحیت ہے نہ جس کے اندر نمو کی صلاحیت ہے نہ حرکت کی صلاحیت ہے نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی صلاحیت ہے اسی طرح رب کائنات نے دوسری مخلوق پیدا کی وہ مخلوق کے اندر بڑھنے کی تو صلاحیت ہے ہلنے کی تو صلاحیت ہے لیکن اس کے اندر قوت آقلا نہیں ہے اس کے اندر قوت نمو تو ہے لیکن سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر بہت سارے حرکتوں نمو پائے جانے کے باوجود وہ ہمارے کسی کام کے لیے بحث دیتے ہیں بشری کسی کام کے لیے نہیں ہے ان میں سے درخت ہے اس کے اندر حرکت بھی ہے اور نمو بھی ہے بڑھنے کی صلاحیتیں بھی ہیں ایک وہ مخلوق ہے جس کے اندر بڑھنے کی بھی صلاحیت ہے جس کے اندر پروان چڑھنے کی بھی تاتت ہے جس کے اندر کھانے کی بھی تاتت ہے ہے جس کے اندر کھانے کی طاقت پہ جس کے اندر بڑھنے کی طاقت تو ہے کھانے کی طاقت تو ہے لیکن بکلا آپ کی حالت الل friend ہے وہ اپنے اعتبار سے اپن ہے اسی ہے کہ اب تگر محسوس ہے کریے سکتی ہے لیکن اپنے اقلی اعتبار سے وہ مادوم ہے جس کو ہم ہیواناں سے تعبیر کرتے ہیں وہ جانورے ہیں جن کے اندر کھانے کی طلاق صلاحیت ہے پینے کی صلاحیت ہے لیکن ہماری طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں لیکن اللہ ربوں نے ایسی مخلوقات پیدا کی کچھ ایسی مخلوقات پیدا کی جس کے اندر سوچنے کی بھی صلاحیت دی جس کے اندر اپنے اقلوں کو بروے پیار لا کر کے آسمان تک سفر کرنے کی چھوٹا سا جسم ہے لیکن اپنے دیماغ سے اپنی صلاحیت سے اپنے پاور سے اپنی قابلیت سے اپنے نولیج اور اسلام سے نولیج اور ورلڈ سے آپ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں یا فکری اعتبار سے دیکھیں رب العزت نے وہ عظیم نولیج وہ عظیم طاقت کو قوت عطا فرمایا ہمیں وہ کوئی اور قوت نہیں وہ کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ وہ انسانی مخلوق ہے وہ کوئی اور مخلوق نہیں انہی میں سے ہم اور آپ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ طاقت تھی ہمیں وہ پروان چڑھنے کی صلاحیتیں تھی ہمیں اے سوچے سمجھنے کی وہ طاقت دیا مذہب اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا وہ انوکہ طریقہ عطا کیا کہ پوری کائنات میں سارے مجھائے مذہب کا مطالعہ کر رہی ہے سارے ادھیان کا مطالعہ کر رہی ہے ہر ایک مذہب کا تجزیا کر ڈالیے کسی بھی مذہب میں آپ کو complete way of life کا طریقہ نہیں ملے گا کسی بھی زندگی میں کسی بھی مذہب میں آپ کو کوئی بھی مذہب پوری پیدائش کر کے موت تک جنب تک کوئی ایسا مذہب نہیں تو آپ کی رہنمائی کرتا ہوا مذہب آئے لیکن وہ مذہب اسلام ہے جس کی ہم پیاری کرتے ہیں جس کی ہم تقریب کرتے ہیں جس کے گنہ ہم کہتے ہیں لیکن ہم نے تو بناوے نام بنائے نام ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کا رکھا لیکن مذہب اسلام نے جو طریقہ دیا یا complete way of life ہم پوری زندگی گزارنے کا جو ممونہ اور طریقہ آتا کیا وہ مذہب اسلام ہے وہ مذہب آپ ساری مذہب کا مطالعہ کرنے کے ہر ایک نے جب مذہب اسلام کا مطالعہ کیا مذہب اسلام پر تجزیہ نظر دالا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مذہب اسلام اور اسے فضو ترقی کرتا ہوا جا رہا ہے جب اس میں غور کیا تو یہ لکھا اسلام is the considered one of the base of ریلیجنس آف ٹوڈے گروہ فاشٹیش ٹوڈے یہ مطلب یہ ہے کہ مذہب اسلام صرف اس وجہ سے پروان چڑھا ہے کہ مذہب اسلام تیزی سے حالانکہ آپ یہوں ایدر یہوں دیزم کا مطالعہ کرنے کی ہے کرشنی مذہب کا مطالعہ کرنے کی ہے حضور رہے کائنات کی آمد سے پہلے کا وہ مذہبی اعتبار سے ان کا طریقہ ہے لیکن مذہب اسلام یعنی کے سب کے بعد کا ہے مذہب اسلام عیسائی کے بعد کا ہے اس کے باوجود مذہب اسلام کیوں ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس نے لکھا مذہب اسلام is the biggest religions of the world past is growing اللہ مطلب یہ ہے مذہب اسلام اس وجہ سے روج و ارتقاء کے مرازل کو تیہ کر رہا ہے وہ صرف ایک خدا کو مارتا ہے وہ اس وجہ سے آج کے زمانے میں سب سے زیادہ گروت ہو آلا مذہب ہے اس لیے کہ اس کے پاس ایکنومکس کا پہنری مانتا ہے اس کے پاس اپنی ایکنومکس کو معاشیات کو اپتسادیات کو political rules کو بہترین طریقہ اگر کسی مذہب نے آتا کیا تو مذہب اسلام نے آتا کیا ہے آؤ اگر مذہب کا چائزہ لیں آپ دگر لوگوں کا نظریہ مطالعہ کریں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے مذہب اسلام کو پراموش کیے رہے ہیں مذہب اسلام کو پڑھ کر کے کوئی اور مسلمان ہو رہا ہے سائنٹسٹ جب مسلمان ہو کی ہے قرآن کی ایک آیت پر نظر پڑھتی ہے اور دیگر جو بہت ساری آیات ہیں جس میں مجھے وہ آیات نظر یاد نہیں آئی جس میں لفظیں سلسال لفظ آیا ہے سورہ رحمان میں بھی ہے اور سورہ حجر میں بھی آیت موجود ہے آپ اگر سائنٹسٹ کا نظریہ کریں جب اس نے جینیٹک کا سائنٹسٹ تھا بچی کی پیدائش کا معاملہ تھا کہ اس کے اندر گروچ کیسے ہوتا ہے پروان کیسے چڑھتا ہے جب اس نے قرآن کی آیتوں کو مطالع کیا وہ اسی کا ڈاکٹر اور پی ایک ڈی ہولڈر تھا وہ بہت بڑی کتاب لکھ چکا ہے وہ اتنی بڑی کتاب لکھا ہوا سائنٹسٹ کہ آج پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں وہ کتاب پڑھائی اور لکھائی جاتی ہے اور یہ تاریخ دوا ہے وہ واہی کتاب ہے اور اس سائنٹسٹ کی جو پوری دنیا میں تقریباً شو زبانوں میں اس کا ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اس کتاب کو مطاعد کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ مذہب اسلام صرف واحد مجھد ہے جو پیدا بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے پروان چڑھنے تک جو سائنسٹری نظریہ دیا ہے وہ مذہب اسلام سائنٹسٹ جب پریشان ہو جاتا ہے تب وہ مذہب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے وہ فائدہ نظر آتا ہے پیاری آتا کے پیارے دینوں پھر ہم کیوں knowledge of اسلام سے دوچار ہیں ہمیں تو مذہب اسلام کی تعلیمات سے آسنا ہونا چاہیے ہمیں مذہب اسلام کے جو مذہب اسلام نے اب پیغام ہمیں دیا ہم اسے پالائے پرکے مذہب اسلام صرف ہاتھ چیزوں کا نام نہیں ہے مذہب اسلام پوری زندگی گزارنے کے طریقے کا نام مذہب اسلام ہے مذہب اسلام پرویش گائیڈنس آف آل اسپیکٹ آف لائف مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا میں ہر انسان جو مذہب اسلام کو مانتا ہو مذہب اسلام کو نہ بھی مانتا ہو اسے بھی پوریز زندگی گزارنے کا نمونہ انیسہ اگر آدھا کرتا ہے تو مذہب اسلام کرتا ہے یاد رکھو آخری حدیث اس پوروان کے تعلق سے میں ذکر کر دوں آج ہم اپنی بات نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کی بات کریں گے جو ذات قرآن پاک لے کرنے حضور سروے کائنات کی بارگاہ میں حاضری دیتی تھی وہ ذات حضور پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتی اور عرض کرتی ہے یا محمد یا محمد شیطہ ما تفعلم تم جو چاہو کرو فا انکا مین تمہیں مرنا ہے و احبیب ملحبتا فا انکا مفارق برو تم کو جس سے بھی پیار کرنا ہے تم پیار کرو تم کو جس سے بھی محبت کرنی ہے محبت کرو تم اولاد سے کرو ماں سے کرو بیٹی سے کرو جس سے چاہو تم محبت کرو فا انکا مفارق برو تمہیں اس سے جدا ہونا ہے تمہیں اس سے منقطع ہونا ہے وعمل محشیطہ تم دنیا میں رہ کر کے جو چاہو عمل کرو فا انکا مجمع بھی تمہیں اس کا ضرور بدلا دیا جائے گا اِنَّا لِقُلِّ حَسَلَةٍ ثَوَابًا یاد رکھو ہر ہر فیلے حسن کا ثواب تجھے دیا جائے گا ولِقُلِّ صحیحةٍ اِقَابًا ہر ہر بڑے فیل کا تجھے عذاب دیا جائے گا اس کی سزا دی جائے گی کیوں؟ اِنَّا لِقُلِّ شَيْئِن بِدْرَمَلِمُ کیونکہ ہر ایک چیز کی قیمت ہوگی ہے وہ قیمت یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھا عمل کیا تو آپ کو ثواب سے نوازا جائے گا اگر آپ نے برا عمل کیا تو آپ کو عذاب اور ثواب سے نوازا جائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا اللَّهُ السلام وَعَرِكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكُمْ